اسی لئے کہتے ہیں غوثِ پاک کی مجلس میں باز میں آؤ ہمارا اخیدہ وہ ایمان یہی ہے کہ وہ جب اللہ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا میں آنکھ بن جاتا ہوں تو غوثِ آزم ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ہمیں سن رہے بھی رہے ہیں اور ہمارے لئے دعا بھی فرما رہے ہیں بڑے پیر کے مجلسِ باز کا یہ عالم کہ اللہ کی رسول آئے تشریف لائے سرکار کی بارگاہ میں غوثِ پاک کی آ کے فرمایا مسجد میں تشریف فرما ہے بھیجت الاسرار شریف کی روایت اور سنیں کائنات میں واحد ولی ہیں غوثِ پاک جیسے احادیث میں علماء کرام تشریف فرما ہے راویوں کا تسلسل ہوتا ہے ان ان فلان 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 ان سے روایت ان سے روایت انہوں نے کہا انہوں نے ان سے کہا کہ تواتر برخرار رہتا ہو اسماع و رجال لوگوں کے پوروں کے راویوں کے نام رہتے ہیں پوروں کے ساروں کے ساروں کے نام موجود ہوتے ہیں یہ حدیثِ مبارکہ کا ایک نظام ہے ایک اصول ہے حدیث کی صحت کو اگر جان چلا ہو تو دیکھنا پڑتا ہے کہ راوی کون ہے آلتِ ایمان میں تھا یا بعد میں ایمان لائے اس کے اوپر زوف آتا ہے اس کے اوپر یہ حسن ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے مدود ہوتی ہے مطروق ہوتی ہے ویسے ہی انہی کے جانشین ہیں کائنات میں کسی ولی کے واقعات روایتوں سے نہیں ملت بلکہ پیرانِ پیر غوثِ آدم دستگیر کی وہ واحد ذات ہے کہ آج سو سال ہو گئے آج تک روایتوں کی سنسلہ آج تک روایتوں کی کڑی باقی ہے فلا نے فرمایا چھوٹے موٹونیں نہیں فرمایا جن کے لاکھوں شاگر تھے جو محدث تھے جو فقی تھے جو مفسر تھے جو ولی تھے وہ راوی بنے ہیں کہ غوثِ پاک نے یہ کیا غوثِ پاک نے ایسا فرمایا یہ ہے پیرانِ پیر غوثِ آدم دستگیر بحبوبِ سبحانی کا بقام و مرتبہ اب غوثِ پاک ایک مرتبہ بحجت الاسرال شریف کی روایت ہے زہر کی نماز سے پہلے مسجد میں تشریف فرما ہے کہ آخہ علیہ السلام کی تشریف آواری ہو گئی سرکارِ مدینہ آئے اپنے نوازے کے پاس کہا عبدالخادر واضح و نصیحت کیوں نہیں کرتے کہا فرمایا لوگوں کو بلا کر واضح کیوں نہیں کرتے نصیحت کیوں نہیں کرتے غوثِ پاک نے ارس کیا یا رسول اللہ نانا جان فسحائے عرب ہیں بڑی زبردست زبان بولنے والے ہیں میں تو گیلان سے آیا ہوں یہ تو عرب کے ایک سے ایک باہرین ہے انہی کے سامنے عبدالخادر جیلہ نے کیسے کتاب کرے گا بڑی فسحات و بلاغت والے لوگ ہیں آخہ نے فرمایا عبدالخادر میرے بیٹے اپنا ذرا مو تو کھولو فرمایا اپنا مو کھولو واضح باک نے حکم کی تعمیل کی اب روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی رسول علیہ السلام نے سات مرتبہ اپنا دھوکے مبارک لعاب دہن غوثِ عظم کے موں میں ڈالا اللہ اکبر بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنی مرتبہ سات مرتبہ کس کا لعاب دہن ہے ایک خطرہ اگر عطا کر دیتے تو کافی تھا ایک خطرہ ایک بون دے دیتے تو کافی تھا حالی سے پڑی ہوئی ہے مولا علی مشکل کشاہ آئے خیبر کا محرکہ ہے کہا آنکھ دکتی ہے یا رسول اللہ آخا نے نوابِ دہن دالا علی کی آنکھیں دیز ہو گئی بیماری رفع ہو گئی دفع ہو گئی غار میں بیٹے ہیں سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیر لگا کر بیٹے ہیں ساپ نے ڈس لیا رونے لگے رخصارِ مصطفیٰ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ آسوں گرے میرے آخا کی آب پھولے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو کس بات نے تمہیں اتنا پریشان کر دیا تہا یا رسول اللہ کسی موزی نے آپ کے ابو بکر کو ڈس لیا کیا کیا میرے نبی نے احادیث وارد ہے تھوکے مبارک لگایا اتنا سا تھوکے مبارکہ نکالا حضرت ابو بکر صدیق کے خدموں پر لکھ دیا مسل دیا رب کر دیا سارا زہر کا اثر زائل ختم ہو گیا صحابہ ہے یا رسول اللہ بھوک کی شدت سے پریشان ہے کھانے کو کھانا نہیں یہ اتنا سا پکایا ہے آپ کو بلاتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے آپ کو بلاتے ہیں آقا نے کہا اکیلے تو نہیں کھاؤں گا اکیلے جنت میں تھوڑی جاؤں گا یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ سرکار اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سرکار کے امتیوں کو بخشا نہیں جائے وہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جائیں گے بھئی سرکار اپنے کسی غلام کو چھوڑیں گے نہیں آپ سرکار نے کیا کیا فرمایا ایک کپڑا لاؤ کھانے پہ ڈھاپ دو وہ تور روایات میں ہے آقا نے فرمایا کپڑا لاؤ کھانے پہ ڈھاپ دو تھوک دیا آپ تھوکو تو کھانا نجیس و ناپاک ہو جائے اور میرے مصطفیٰ تھوک دے تو سرابہ نور ہو جائے آقا نے تھوک دیا کہا کپڑا ڈھاپ دو روایت میں آتا ہے کہ پانچ دس آدمی جس کھانے کو نہیں کھا سکتے تھے میرے نبی کے اتنے تھوک نے وہ اثر کیا کہ دس ہزار صحابہ شکم سیر ہو کر کھا گئے اور وہ سارا کا سارا جیسے کہ جیسا ویسے کہ ویسا بچا بھی رہ گیا نبی کے اتنے تھوک میں اتنا اثر کہ دس ہزار کھا جائے اور اپنے جانشین کو تھوک اتا فرما رہے ہیں لواب دہن اتا فرما رہے ہیں اتنا دے دیتے تو مصطفیٰ کا لواب دہن کافی تھا نا نہیں اپنے جانشین اپنے لخت جگر اپنے نون نظر اپنے نائب اپنے بیٹے اپنے فردن اور دین کے محیق شال و شوقت عظمت و رفت کا اظہار کرنا تھا اسے لئے تو مصطفیٰ لے سات مرتبہ اپنا لواب دہن غوث آدم کے دہن مبارک میں ڈالا ہے بخت کا مسئلہ ہے کیا کریں باتیں بہت کرنی ہیں لیکن وقت کی تنگی ہے آگیا ادھر سے آرڈر تو انشاءاللہ پانچ منٹ میں ختم کرلیں گے ایک بار جھوم کر دور دے پاکہ رہے دوانا پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولا محمد صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ بات مکمل کرلوں سرکار غوث پاک کل عابد دہنطہ کیا چلے گئے سرکار پاک تشریف لے گئے نماز پڑھا یہ غوث پاک نے کیا دیکھتے ہیں کہ حضور مولا علی تشریف لارہے ہیں ابھی سرکار آئے تھے سرور کائنات آئے تھے اب مولا کائنات نانا جان گئے دادا جان آگئے غوث پاک سے کہا عبدالخادر مو کھولو مولا علی نے دہن مبارک کھول دیا مولا علی باب اللین میں چھ مرتبہ اپنا لعاب دہنطہ کیا حضور پاک نے عرض کیا نانا جان نے سات مرتبہ عطا کیا آپ دادا جان چھ مرتبہ کیوں عطا کر رہے ہیں فرمایا سرکار نے سات مرتبہ دیا علی چھ مرتبہ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ عدب مانے ہیں میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا کون کہہ رہے ہیں مولا علی کہہ رہے ہیں جن کے گوشت کو نبی نے کہا میرا گوشت جن کے بارے میں کہا علی کا چہرے کو دیکھنا وہ فرمائیں کہ میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا اب آج کل آئیں یہ چھکے پنجے کہتے ہیں کہ ہم نبی کی برابری کرتے ہیں ارے صحابہ کے طریقے میں تو ہم چلتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نبی کی برابری کوئی ہی نہیں کر سکتا میرے سرکار آپ جیسا کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں ہوا ہی نہیں ہے اب چھے مرتبہ دیا فرمایا جاؤ عبدالخادر واز و نصیحت کرو پرانے پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اجتماع ہو گیا اور میں دھلے سے واز و نصیحت کرنے لگا اور واز کی مجلس کا عالم جانتے ہیں غوث پاک کیا ہوتا مسجد میں واز کرنے لگے مسجد فل عام طور پر لوگ نہیں آتے ایسے ویسے علماء آتے عرب کے علماء آتے نو سو سال پہلے کے علماء آتے اب کے علماء کیا غرور و تکبر کا یہ عالم ہے کہ اپنے علم کے سامنے کسی کو دیکھتے نہیں کسی کو بازو بٹھاتے نہیں ہخارت کی نظروں سے سرکار کی امت کو دیکھتے ہیں یہ علم کا غرور اچھی چیز نہیں ہے نبی کی غلامی کا غرور نزبت پر اگر ناز کرنا ہے کسی چیز پر اگر ناز تم کو زیب ہے تو کائنا دنیا کی دولت پر نہیں ہے مخام و مرتبے پر نہیں ہے اگر تم کو ناز زیبہ ہے تو مصطفیٰ کی غلامی پر ناز زیبہ ہے ہمیں نبی کی غلامی پر نبی کی نسبت پر ناز کرتے ہیں مسجد پل ہو گئی آگے گئی بڑی عمارت دی بوفل ہو گئی میدان میں نکل آئے ستر ہزار لوگ ایک وقت میں بات سنتے وہ یہاں سے سنے تو نہ جانے کہاں کہاں تک دور تک صفے چلے جائیں پاس سو ہزار دو ہزار رہیں تو ہمیں مائک کی ضرورت لیکن غوثِ آزم کو وہ مقام و مرتبہ کس کی وجہ سے نبی کا تھوگ ملا ہے علی کا لعابِ دہن ملا ہے تو نبی کا خون بھی ملا ہے علی کا خون بھی ملا ہے حوثِ پاک کی مجلسِ واس کا یہ عالم ہوتا کہ ستر ہزار ہوتے کئی کئی کلومیٹر تک اس کی صفے و خطارے ہوتی مجلسِ واس کے لوگوں کی سامنے والا جیسا سنتا آخر میں بیٹھنے والا بھی ویسے ہی سنتا چار ہزار علماء ہوتے اس زمانے کے آج کے نہیں بیٹھے خوات و خلم لے کر حوثِ پاک نے فرمایا کبھی کبھی میری محفل میں سرکارِ پاک تشریف لاتے ہیں واز و نصیحت کے لیے مجلس واز و نصیحت کرتا تو میرے آخہ کرم فرمائی سے تشریف لاتے کبھی انبیاء کرام اپنی روحوں کے ساتھ آتے رجال الغیب آتے فرشتوں کی خطارے لگی ہوئی ہوتے جن آتے ملائکہ آتے اولیاء اللہ آتے جو زندہ ہے اپنے جسموں کے ساتھ آتے اور جو مر گئے وہ اپنی روحوں کے ساتھ عبدالخادر کا واز و نصیح سننے آتے فرمایا اگر ایک ہزار سال کا سفر کرنا پڑے تو کر رہے بندے کیا فرمایا ایک ہزار سال کا سفر کرنا پڑے اگر عبدالخادر سے ایک بات سننے کے لیے تو ایک ہزار سال کا سفر کر کر آ یہ مقام و مرتبہ حضور پیرانے پیر غوث آدم دستگیر کا ہے اور مجلس واز میں جو ان کی شرکت کرتا ہے بڑے پیر غوث آدم دستگیر کی اس پر نگاہ رحمت ہوتی ہے اس پر نگاہ التفاعت ہوتی ہے بڑے پیر دیکھتے ہیں کہ کون میری محبت میں آیا ہے اور کون نہیں آیا ہے بڑے پیر آنے والوں پر بھی کرم فرمائیں نہیں آنے والوں پر بھی کرم فرمائیں اور انہیں توفیق عطا فرمائیں کہ وہ تشریف لائیں